ہیلو فرنٹس ہلکم آئیوٹیوب چینل میں آپ سے کہا سواگت ہے پھر سے ہم ایک نئے اوڈک ساتھ آسکے ہیں اپڈیٹ اوڈک ساتھ آسکے ہیں آج جو ویڈیو ہوگی آپ کے لیے بہتہ انٹریسٹنگ اور بہتہ شاندار اپڈیٹ کے بارے میں جانکاری ہے وہ آپ سب بھی کو یہاں پر میں دینے والا ہوں انہیں کی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہاں پر جو ویکنسی ہے وہ پروائیڈ کی گئی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹلی انفرمیشن آپ سب بھی کو یہاں پروائیڈ کروا ہوں گا کہ آپ کے یہاں پر کنکون سی ویکنسی رہنے والی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا دو آپ کو یہاں پر ٹیچر کی ویکنسی دیکھنے کو مل جائے گی سٹاپ نرس کی پوسٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی فارمیسسٹ کی پوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی کے ساتھ لائپ ٹیکنیشن وغیرہ کافی الگ الگ پوسٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی تو آپ کے لئے یہ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز یہاں پر رہنے والی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ویکنسی پروائیڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اس کا سلکسن کیونکہ یہاں پر آپ کا کوئی بھی جو ایکزام ہے وہ ایکزام آپ کا نہیں ہونے والا ہے انکی ویڈاؤٹ ایکزام آپ کا کیا ہوگا یہاں پر جو سلکسن ہے وہ آپ کا ہوگا تو یہ آپ کے لئے سب سے بڑی امپورٹنٹ رہے گی تو ویکنسی اس کے بارے میں کمپلیٹلی انفرمیشن دوں گا تو ویڈیو کالاستک آپ ضرور بنے رہے ہیں گورنمنٹ اوپ دا اینڈیا منسٹری اوپ دا ڈیفینس کی طرف سے جو ویکنسی ہے وہ آپ کو یہاں پر پرائیڈ کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھ لیجئے آپ کو کافی الگ الگ پوسٹ ہیں پوسٹ کا نیم دیا گیا ہے مینیمم کالیفیکشن دی گئی ہے اور آپ کو لاسٹ میں سیلری پرائیڈ کی گئی ہے اس کے اندر آپ کو دیکھ لیجئے ریڈیولوجسٹ گائنکولوجسٹ میڈیکل اسپیسلسٹ اور او آئی سی پولیکل نکی یہ ساری پوسٹ ہیں ان کے لئے آپ کو ایک لاکھ رپے پرمامت کے ساتھ سے سیلری دے گی ڈیمی بیس والی جو کنڈیٹ ہیں وہ اس ویٹنسیوں کیا کر پائیں گے اپلائی کر پائیں گے اس کے بعد میں دیکھ لیجئے کہا میڈیکل اوفسر اور ڈینٹل اوفسر کی پوسٹ آپ کو دی گئی ہے میڈیکل اوفسر کے لئے ایمی بیس ڈگری ہونی چاہی ہے ڈینٹل اوفسر کے لئے بی دی ایس ڈگری ہونی چاہی ہے ٹھیک ہے پچھترہ ہزار پر پر منت کے ساتھ جو سیلری ہے وہ آپ کو یہاں پر دی جائے گی اس کے بعد میں ریڈیو گرافر اور لیپ تیک میشن کی پوسٹ ہے ریڈیو گرافر کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے ریڈیو گرافر کورس آپ کے پاس دپلوما ہونا چاہیے اور لیپ تیک کے لیے آپ کو ڈی ای ملٹ ای ملٹ والی جو کنڈیٹ ہیں وہ اس ویکنچ کو اپلائی کر پائیں گے اٹھہ ہزار سو روپا آپ کی کیا رہے گی یہاں پر سیلری رہے گی اس کے بعد میں نیکس ہم امپورٹنٹ چرسہ کر لیتا ہے فارم peer کی ویکنسز کے بارے میں کہ فارم peer یہاں پر دیکھ لیے گا فارم peer کی پوشٹ دی گئی ہے کون کون کنڈیٹ اس فارمیسٹ کے پوشٹ کو apply کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھ لیے گا pharmacy کا course آپ کے پاس ہونا یا تو کیا ہو آپ کے پاس degree ہو تو چل جائے گا اگر آپ کے پاس ڈیپلومہ ہو تو بھی چل جائے گا یعنی کہ degree اور ڈیپلومہ والے جو کنڈیٹ ہیں وہ اس ویکنسز کو کیا کر پائیں گے جہاں پر اسے اپلائی کر پائیں گے بھی ہاں پر رہنے والی ویسے اٹنیاپ کے لئے دیپلومہ بھولٹ گھینٹ ہوتا ہے دینٹر ہائیجنز کے اندر آپ کے پاس ڈگری یا ڈپلومہ ہے تو آپ کیا کر پائیں گے اس پوشٹ کو آپ اپلائی کر پائیں گے اب جو سب سے ایمپورٹنٹ جو پوشٹ تھی جس کا آپ ایٹ کر رہے تھے اسٹاپ نرس کی پوشٹ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو نرسنگ اسسٹینٹ کے نام سے پوشٹ دیکھنے کو ملے گی جسے ہم اسٹاپ نرس کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر جنم ڈگری یا ڈپلومہ ساتھ میں اس سے ایکویلنٹ والے جو کنڈیٹ ہے وہ اس ویکنشپ اپلائی کر پائیں گے اگر میں بات کروں یہاں پر تو جنم ساتھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ایسی نرسنگ والے اپلائی کریں گے پوشٹ بی ایسی نرسنگ والے اپلائی کریں گے اگر انٹرسٹنگ ہے اور آپ سینٹرل کی جوگ پر اگر اس جوگ پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر اس ویکنشپ کو اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر بات کریں جنم بیرسی پورٹ بیرسی اپلائی کر پائیں گے ایسی والوں کے لئے اپر تھوڑا ایسیو کیا اگر انٹرسٹنگ ہے تو آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں سیلری آپ کی اٹھائیزار سو روپہ آپ سو دیکھنے کو ملے گی اب جو ایمپورٹینٹ ڈیٹ بغیرے کے بارے میں discuss کر لیتے ہیں اور application form کا بارے میں discuss کر لیتے ہیں تمہ آپ کو بتا دو application form کیا رہے گا اس کا offline mode رہے گا یہ آپ کے لئے ایک importante چیز آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جو application form ہے وہ offline mode رہے گا آپ کو ایک کرنا پڑے گا اس کی official website کے اوپر آپ کو application form کو جمع کرانا ہوگا تو اس میں دیکھ رہی جب application form کے بارے میں discuss کر لے دیں آپ کو سب سے پہلی چیز بتا دو email آپ کو دیا گیا ہے mobile number آپ کو دیا گیا ہے اگر کسی کنڈیٹ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اور اگر آپ کی انکواری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میل کے مادم بھی کر سکتے ہیں موبائل نمبر کے مادم سے بھی آپ کر سکتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ پر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر ڈیٹیل دے سکتے ہیں www.echs.gov.in کیا ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ آپ کو پرویڈ کی گئی ہے تو وہاں سے آپ کیا کر پائیں گے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اوفیشل ویب سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی تو میں اس ویب سائٹ کے اندرے ڈیٹیل میں آپ کو یہ پرویڈ کروا ہی دوں گا اس کے بعد میں last date of the recipe of the applications کی last date کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ application format self attested copies 10th 12th ڈگری ڈیپولوما یہ ساری چیز اس کے اندر medical fitness آپ کو attach کرنا ہے اور آپ کو اس کے اوفیش پر جمع کرانا submit کرنا نا کہاں پر headquarter acss zilander پر آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو submit کرنا ہوگا اب submit کرنے کے لیے آپ کو میں بتا دوں application form کا format آپ کو دیا گا ہے اس کے اوفیشل ویب سائٹ سے آپ کو download کرنا ہوگا اوفیشل ویب سائٹ سے download کر کے اس کے ساتھ آپ کو ڈگری ہے ڈپلوما 10th 12th اور آپ نے جو nursing کا course کیا ہے چاہے آپ نے GNM کیا ہو BAC کیا ہو post BAC کیا ہو تو اس کے اندر آپ کو 10th 12th کی mark seat رہیں گے ساتھ میں وہ وہ سب ہی mark seat رہیں گے ان سب ہی کیا کرانی ہے آپ کو photocopy کرانی ہے اور photocopy کرانے کے بعد میں ان کو سب ہی کو کیا کرنا ہے self attested کرنا ہے self attested کرنے کے بعد پی پی سائز photograph ان کے آپ کے دو یا چیار آپ کو کیا رکھنی ہے photo آپ کو وہاں پر لگانی ہوں گی جہاں آف سکتا ہے وہ لگانی ہوں گی باقی ایک دو آپ ایکسٹرا وہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر جمع کہاں کرانا ہوگا اس کا جو headquarter ہے chs کا headquarter جو lender کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا وہاں پر جمع کرنا ہوگا اور 20 زون سے پہلے پہلے آپ کو vacancy کو کیا کرنا ہوگا apply کرنا ہوگا یعنی کہ اس کا 20 زون last date ہے اس کے بعد میں انٹریو کے بارے میں تھوڑا سا discuss کر لیتا ہے اس کا جو انٹریو ہے date and time of the انٹریو آپ کو اس کی جو official website یا تو mail کے مادیم سے یا پھر telephone کے مادیم سے یہ دونوں چیز آپ بلکل perfect اور بلکل صحیح لکھنا کیونکہ جیسے ہی آپ کا مالی انٹریو کے اندر آپ کا selection ہو جاتا ہے تو آپ کو یا تو mobile کیا جائے گا call کیا جائے گا آپ کو mobile number سے یا پھر آپ کو mail بھیجے جائے گا آپ نے جو mail دیا ہے اس application form کے اندر وہاں پر آپ کو mail کیا جائے گا تو یہ دو چیز آپ کے لئے important رہیں گی ان دونوں چیزوں کو آپ کو بلکل صحیح لکھنا ہے کوئی بھی یہاں پر mistake نہیں کرنی کیونکہ اگر یہاں پر آپ mistake کر دو گے تو آپ کے پاس نہ mail آئے گا نہ آپ کے پاس یہاں پر call آئے گا تو اس لئے آپ یہ دونوں چیز بلکل صحیح رکھیں اس application form کے لئے اور آپ کو ہاں پر invite کر لیا جائے گا آگے کی process کے لئے آپ کو mail کر دیا جائے گا تو یہ تھی vacances کے بارے one by one completely step by step ساری دانکاری میں آپ کو پرویڈ کروا چکا ہوں تو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی informative لگی تو ویڈیو کو اپنی friend circle کے اندر زیادہ سے زیادہ share کر دیں ساتھی ساتھ channel کو subscribe ورکے bell icon کو on کر لیجے گا کوئی doubt ہے تو comment box کے اندر comment کر دیجے گا آپ سبھی یہاں پر جو doubt ہے وہ آپ کے clear کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو thank you so much یعنی یا تو mail کے مادم سے یا پھر telephone کے مادم سے تو آپ کیا کریں جس time آپ application form apply کریں اس time ایک جو سب سے بڑی important چیز آپ دھیان رکھنا کہ آپ mobile number اور email ID یہ دونوں چیز آپ بلکل perfect اور بلکل صحیح لکھنا کیونکہ جیسے ہی آپ کمالی interview کے اندر آپ کا selection ہو جاتا ہے تو آپ کو mobile کیا جائے گا یا پھر mail بھیج جائے گا آپ نے mail دیا اس application form کے اندر وہ پر آپ mail کیا جائے گا تو یہ دو چیز آپ کے لئے important رہیں گی ان دونوں چیز کو آپ کو بلکل صحیح صحیح لکھنا ہے کوئی بھی نہیں کیونکہ اگر آپ mistake کر دو گے تو آپ کے پاس mail آئے گا اس لئے آپ دونوں چیز بلکل صحیح رکھیں اس application form کے لئے اور آپ invite کر لیا جائے آگے process کے لئے mail کر دیا جائے گا تو اگر ویڈیو کو اچھے لگی تو ویڈیو کو اپنی دیجئے آپ سبی یہاں پر جو ڈاؤٹ ہے وہ آپ کے clear کیا جائیں گے ٹھیک ہے تو thank you so much جائیں